وہ خدا کر رہے ہیں دہائی اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے لیکن ایک بات سے وہ ذن نشین رکھنے والی ہے کہ بہتر کے آگے بہترین بھی ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ کاوش اس کو مزید ترقی ملے آپ اس کاوش کو مزید تیز کریں تاکہ جو لوگ ابھی تک اپنی دوبی ہوئی رکومات سے محروم ہیں ان کی رکومات بھی ان تک پہنچ جائیں میں پہلے بھی ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں اور آج میں دوبارہ بھی یہ کہہ رہا ہوں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے اس نظام میں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو کہ لوگوں کی دوبی ہوئی رکومات اور جس طریقے سے معصوم اور سادہ لوگ عوام کے ساتھ ڈکیتیاں کی گئیں ان کا مدعوہ کر سکے کیونکہ یہاں ایک مرتبہ رکم آ رکم روپ جائے تو اس رکم کا باراور ہونا یا اس رکم کا برامد ہونا یہ ناممکنات میں سے ہمیشہ رہا ہے لیکن نیب ملک کا وحد ادارہ ہے جس نے یہ کام نہ صرف اپنے ذمہ لیا بلکہ پروردگار کے فضل و کرم سے یہ کام انتہائی جانفشانی کے عمل کے بعد بہت بہتر طریقے سے ممکن ہوتا نظر آ رہا ہے اور لوگوں کی وہ رکومات جو نے خوبصورت سپنے دکھا کر ان سے لوٹی گئی وہ آج ان کو یہاں واپس کی جا رہی ہے لیکن جیسے کہ منگی صاحب نے فرمایا میں بھی یہ گزارش کروں گا کہ اتنی زیادہ معصومیت اور اتنی زیادہ سادگی ہونی نہیں چاہیے کیونکہ یہاں ہر موڑ پہ آپ کو ریزن ملیں گے ہر موڑ پہ آپ کو ڈکیت ملیں گے ہر موڑ پہ ایک نیا دھوکہ ہوگا ہر موڑ پہ ایک نیا فراد ہوگا اس لیے یہ زیادہ بہتر ہے خیال سے اپنی رکومات کی ترسیل کریں لیکن میں اس ٹاپک پر اس لیے زیادہ کچھ نہیں کہتا کہ میں خود یہ تجربہ کر چکا ہوں اور یہ تجربہ کچھ کامیاب ثابت نہیں ہوا میں جب سپریم کورٹ سے فارے ہو رہا تھا تو میں نے بھی انویسٹمنٹ کی اور کی بھی ڈی ایچ اے میں کیونکہ میرا خیال تھا کہ ڈی ایچ اے زیادہ بہتر ہے تو بعد میں پتہ لگا کہ جی وہ تو ابھی تک زمین ہی نہیں خریدی گئی لیکن جب میں نیب میں آیا تو مجھے مطلقہ ادارے نے کنٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کی رکم ہم آپ کو واپس کر دیتے ہیں تو میں نے کہا نہیں جب تک آپ آخری آدمی کو اس کی رکم واپس نہیں کریں گے میں اپنی رکم واپس نہیں لیتا رکم میری ہے مل جائے گی انشاءاللہ لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس غلطی کے بعد دوبارہ ایسی غلطی کا اعادہ نہیں کروں گا اس لئے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ایسی غلطی کا دوبارہ اعادہ نہ کریں دکھ صرف اس بات کا ہے کہ اسلام آباد یا راول پنڈی میں ادارے موجود ہیں اگر وہ اپنے فرائض بہتر طریقے سے انجام دیتے تو شاید آج آپ لوگ یہاں تشریف فرما نہ ہوتے یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی درخواستیں اس موضوع پہ نہ ہوتی لوگ لٹتے رہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوتا رہا رکیتیاں ہوتی رہیں گھرانے برباد ہوتے رہے پینشنرز کی تمام جمع شدہ رقم برباد ہوتی رہی لیکن کسی ادارے نے کوئی مدد نہیں کی بلکہ ایسے لگتا تھا کہ سب لوگ خاموش تماشائی کی ایسیت سے ہیں اگر ملک کے کچھ ادارے اسلامباد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اگر سیڈ یہ بہتر طریقے سے کام کرتی اور لوگوں کو کم از کم وقت سے پہلے یہ انتباع کر دیتی کہ جس سوسائٹی میں آپ اپنی انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ سوسائٹی فریب اور دوخدہی کی بنیاد پر ہے ان کے پاس زمین نہیں ہے پلاتنگ نہیں ہے لے اٹھ نہیں ہے نقشہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ یقیناً آپ لوگوں میں سے نائنٹی پرسنٹ ایٹی فائی پرسنٹ لوگ اس طرح کی انویسمنٹ نہ کرتے ہیں اب ایک دن میں چند دن پہلے کی بات ہے میں اخبار میں نیپ کا اشتہار دیکھ رہا تھا کہ جی یہ سوسائٹی تو خدہی کی بنیاد پر ہے اس سوسائٹی کے پاس زمین نہیں ہے اس سوسائٹی میں آپ اپنی انویسمنٹ نہ کریں اور اس سے تین انچ کی فاصلے پر دوسرا اشتہار تھا کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ نہیں جی اس سوسائٹی میں اگر آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کی رقم جو ہے دن دگنی اور رات دگنی ہو جائے گی تو میں پرنٹ میڈیا سے بھی یہ التماس کروں گا ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس قسم کے اشتہارات دینے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لے کہ کیا جو اشتہار ایک خبار میں دیا جا رہا ہے اس سے دھوکہ دئی یا فریب کی راہیں تو نہیں ہمار ہو رہی اگر ذرا سا اس کے سوچ پچار کی جائے تو میرا خیال ہے اس قسم کے واقعات میں بہت زیادہ کمی ہو جائے گی تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں اور ایک بات میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی سوسائٹی کتنی بڑی کیوں نہ ہو اس کی اونرس کتنے بڑے کیوں نہ ہو ایسے منگی صاحب نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ لمبے ہیں ان کے ہاتھ کتنے لمبے کیوں نہ ہو ایک بات تیہ ہے اور یہ مسلمہ حقیقت بھی ہے کہ قانون کے ہاتھ ہمیشہ لمبے ہوتے ہیں لیکن ذرا قانون حرکت میں اس تیز رفتاری سے نہیں آتا جس تیز رفتاری سے حرکت میں آنا چاہیے اب وہ اسلامباد اور پنڈیے اور پنجاب کے زیادہ لوگ مداربہ گردی کا شکار ہوئے ہیں اس کے لئے پوری کوشش کی گئی ان لوگوں کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں لیکن جو ایفیکٹیڈ لوگ ہیں یہ جو متاثرین ہیں کسی کی سزا سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس لئے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو جہداد ہمارے پاس ہے جس پہ کاشن ہے کچھ قانونی رکاوٹیں ضرور ہوتی ہیں اور ان رکاوٹوں میں وقت بھی صرف ہوتا ہے لیکن میں مداربہ کے متاثرین کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ وقت دور نہیں ہے جبکہ مداربہ کے ہر جتنے میں متاثرین ہیں سب کو ان کی رکومات بہت بائزت طریقے سے ان کو مل جائیں گی صرف تھوڑے سے اس میں صبر کی ضرورت ہے اب میں چونکہ اتفاق سے اب مجھے یہاں کار گیا کہ جی میں آپس آپ کو ایڈرس کروں تو میں ایک بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نیب کسی بھی قسم کے سیاسی انتقام پر نہ یقین رکھتی ہے نہ نیب کا یہ کام ہے کہ وہ سیاست میں اپنے آپ کو ہم نے سیاست میں کس لیے دخل دینا ہے یہ ہمارا سیاست کے ساتھ کیا کام ہے ہمارا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو اور نیب بیسیت ادارہ ہمیشہ اس کی کوشش یہ رہی کہ ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے ہر وہ قدم جو ضروری ہے اس قدم کو اٹھایا جائے وہ ایک جاپانی کہا ہوت ہے کہ بعض اوقات جھوٹ اتنے تواتر سے بولا جائے کہ کسی سٹیج پہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے اب ہم کوئی یقین دلایا گیا لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کم از کم ضرور کی گئی لیکن یہ کوشش میرے خیال میں ناکام ثابت ہوئی کہ جی نیب سیاسی انتقام لینے جا رہا ہے یا نیب سیاسی انتقام لے رہا ہے یا نیب کی ساری توجہ ایک طرف مرکوز ہے مجھے پہلے کبھی یہ موقع کہنے کا نہیں ملا میرے ذہن میں تھا یہ بات تھی کہ میں یہ ضرور کہوں گا فرض کیجئے کہ ایک ایک طبقہ جو ہے وہ پینتیس سال چالیس سال برسر اقتدار رہا اور ایک طبقہ کچھ مہینے برسر اقتدار رہا تو پینتیس برسر اقتدار آئے پھر ان کا بھی حساب کتاب کیا جائے گا اور اس وقت ان کا بھی حساب کتاب کیا جا رہا ہے آپ یہ یقین کریں کہ ملک کا کوئی طبقہ خواہ وہ برسر اقتدار ہے یا برسر اقتدار نہیں ہے ہمارے لئے برابر ہیں جیسے کہ صاحب نے اشارت فرمایا کہ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی فیرکہ ہو ہمیشہ کیس کو دیکھا ہے لا تعداد ایسے ایسے مقدمات ہیں جب ان میں دیکھا کہ شہدتیں نہیں ہیں تو ہم نے ان کو داخل دفتر کر دیا کبھی ایسا نہیں کیا کہ سیاسی انتقام کا ذہن میں کوئی شاہبہ ہو اور پھر ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جہداد کا تنازہ تو نہیں ہے نیپ کا نیپ سیاسی انتقام کس لئے لے گی اور کیوں لے گی اور اس لئے نہیں لے گی کہ نیپ کی پہلی اور آخری وابستگی صرف اور صرف پاکستان سے ریاست سے ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ برسر اقتدار کون ہے ایک بات ذہن نشین کریں کہ ریاست میں اور حکومت میں بنیادی طور پر فرق ہے حکومتیں آتی جاتی رہتی یہ ریاست یہ پاکستان پروردگار کے فضل و کرم سے جس نے ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہے لہٰذا وہ لوگ جو یہ تنقید فرما رہے ہیں جب وہ عدالتوں سے باہر آتے ہیں جب پروڈکشن آر ریشو ہوتے ہیں تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جی نیب نے سیاسی نیب سیاسی انتقام لے رہا ہے کوئی ان سے میں بڑے بس عدب کے ساتھ ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے آپ سے کیوں انتقام لےنا ہے آپ نے ہمارے خلاف کچھ نہیں کیا آپ نے اگر کیا ہے تو ملک کے خلاف کیا ہے اور اگر کسی نے بھی ملک کے خلاف کچھ کیا ہے تو پھر نیب کے درگزر کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں سے بھی اس کا تعلق ہو کچھ بھی اس نے کیا ہو جو کرے گا وہ بھرے گا یہ نیب کی بنیادی پالیسی ہے اور اس پر ہم شدت سے اور حدت سے اس پر قائم ہیں اور اس کے مطابق مکمل اپنا کام کر رہے ہیں میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ کبھی سیاسی انتقام کا کوئی سوال پیدا ہوا اور نہ کبھی سیاسی انتقام کا کوئی سوال پیدا ہوگا کیونکہ کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے اور آج دوبارہ ارز کر رہا ہوں کہ نیب کا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں یہ نعرہ لگانا بڑا آسان ہے کہ جی سیاسی انتقام ہو رہا ہے یا نیب جو ہے یک طرفہ کاروائیہ کر رہی ہیں آپ ثابت کریں آپ ایک مرتبہ ثابت کریں کہ نیب کے کسی فرد نے بشمول چیئرمین کسی سینٹ کے ممبر سے کسی صوبائی اسمبلی کے ممبر سے کسی قومی اسمبلی کے ممبر سے اگر کبھی ملاقات کی ہے تو آپ یقین کریں کہ کسی کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی میں خود ہی اپنی پوسٹ سے علیہ رہا ہو جاؤں گا یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اخبار میں لگتار کئی مرتبہ آیا کہ جی نیب پولیٹیکل انجینرنگ کر رہے ہیں مجھے تو پولیٹیکل انجینرنگ کا مطلب یہ پہلی دفعہ سمجھ میں آیا ہے کہ پولیٹیکل انجینرنگ کا مطلب جوڑ توڑ ہے نیب جوڑ توڑ کرنے کا ارادہ نہیں ہے نیب صرف اور صرف کرپشن کے خاتمے کے لئے ارسٹ اپ اٹھائے گا اور میں بار بار یہ یقین دہانی کرا رہا ہوں کہ کسی قسم کی انتقامی کاروائی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا دوسری بات یہ نیب نے ہمیشہ کوشش یہ کی اور اب بھی کوشاں ہیں اور کافی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے کہ ہم نے لوگوں کی عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھا میرے نزدیک اور نیب کے نزدیک کوئی آدمی بڑا چھوٹا نہیں پروردگار نے سب کو برابری کی بنیاد پر پیدا کیا ہے اگر کسی کو برطری ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے اور تقویٰ کی اسیسمنٹ جو ہے یہ پروردگار کے علاوہ نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں لیکن ہم نے ہر ایک کی عزت نفس کا مکمل خیال رکھا خواتین کی عزت نفس کا مکمل خیال رکھا اور یہ میٹر آف پالیسیز پر عمل کیا کہ آئندہ کئی مہینوں سے آپ نے دیکھا کہ کسی کو ہتکڑی نہ لگائی جائے اگر جیل حقام یا جیوڈیشل کا سٹیڈی کے بعد کسی کو ہتکڑی لگتی ہے تو نیب اس میں شامل نہیں ہے لہٰذا علاب علاب اگردن نیب کا جو رواح چلا ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے اب کوئی بھی شخص کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو ہتکڑی کا کوئی سوال نہیں ہے بہت بائزت طریقے سے اس سے پوچھ پوچھ کی جاتی ہے لیکن آپ یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو کہ ایٹی اور ایٹیز کے نائٹیز میں ہونڈا سیونٹی پر تھے اگر آج ان سے یہ پوچھا جائے کہ جی یہ دوبائی میں ٹاور کہاں سے آگئے ہیں آسٹریلیا میں ذریف فارم کیسے آئے ہیں لندن میں اتنی جائدادیں کیسے بنی ہیں تو آپ بتائیں اس میں نیب کا کیا قصور ہے نیب کا قصور نہیں ہے نیب کی ذمہ داری ہے کہ اس نے پوچھنا ہے اگر آپ نہیں پوچھتے تو آپ اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار کر رہے ہیں اور یہ فرار اختیار کرنے کی کم از کم میں نہ اپنے آپ کو اجازت دوں گا اور نہ میں اپنے نیب کو بیسیت ادارہ اس بات کی اجازت دوں گا اگر پانچ ہزار کی جگہ پچاس ہزار خرچ ہوئے پچاس ہزار کی جگہ پانچ لاکھ خرچ ہوئے تو نیب یہ ضرور پوچھے گا کہ یہ اخراجات کیسے ہوئے ہیں اور یقین کریں کہ آج کر جتنے کیسز اس وقت موجود ہیں یا جتنے کیسز میں انکوائریز جاری ہیں بغیر وجہ کی نہیں ہیں ٹھوس شوائد موجود ہیں منی لارڈنگ کے کیس میں شاکتیں بھی موجود ہیں شوائد بھی موجود ہیں اور آپ کو وقت بتائے گا کہ نیب جو سٹپ اٹھا رہا ہے یا نیب جس طریقے سے ان مقدمات کی پیروی کر رہا ہے یا جس طریقے سے نیب انفیسٹیگیشن کر رہا ہے جس طریقے سے راورپنڈی کے اہلکاران شبروز محنت کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بہت بہتر ہوگا اور یہ کوئی ہم ہوا میں معلق نہیں ہیں ہمارے پاس بنیاد موجود ہیں کہ کروڑوں اور اربع روپے کی منی لارڈنگ ہوئی ہے اور اس کے مکمل شوائد جیسے میں نے آپ کو ارس کیا ہے وہ موجود ہیں وقت آنے پر وہ عدالتوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے کسی کا یہ نعرہ لگانے سے کہ ہمارے خلاف انتقامی کاروائی ہو رہی ہے یا کسی جگہ چند لوگوں کو کٹھا کر کے وی کا نشان بنانے سے وہ آدمی بے قصور نہیں ہوتا میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ نیپ کو لانتان کرنے کی بجائے دشنام ترازی کی بجائے الزامات کی بجائے زیادہ یہ بہتر ہے کہ آپ یہ قیمتی وقت اپنے دفاع پر خرچ کریں تاکہ آپ اپنا بہتر دفاع عدالت کے سامنے نیپ کا کام کسی کو سزا دینا نہیں ہم تو شاعتیں کٹھی کر کے عدالت کے سامنے رکھ لیتے ہیں سزا اور جزا کا کام کام صرف عدالت کا ہے باقی راہ کچھ حلقوں سے یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ جی وہ پرفارمنس سلو ہے یا کسی مقدمے کا لاجیکل لینڈ نظر نہیں آ رہا جب ایک ریفرنس دائر ہو جاتا ہے تو نیپ کی نزدیک ہے لاجیکل لینڈ ہے اس وقت ساڑھے بارہ سو سے زیادہ ریفرنسز جو ہے وہ مختلف عدالتوں میں زیر سمات ہیں اور ان کی کم از کم مالیت نو سے دس عرب روپیہ ہے اور یہ میں چیر صاحب پاکستان کا بھی مشکور ہوں سپریم کورٹ کا بھی انتہائی ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ حکم دیا کہ اکاؤنٹی بیلیٹی کورٹس کے جو جیسے آبان ہیں جتنی جگہ خالی ہیں مربانی کر کے فوری طور پر وہاں تقرری کی جائے اور اب گزشتہ ہفتے میں متعدد تقررییں ہوئی ہیں اور امید ہے کہ یہ جو لاجیکل انڈ دیکھنے کی متمنی اصحاب ہیں ان کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی اور انشاءاللہ لاجیکل انڈ بھی آپ دیکھیں گے پاکستان میں لوگ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان لوگوں سے پوچھ گوچھ ہوگی جن سے آج پوچھ گوچھ ہو رہی ہے اور وہ لوگ پسے زندہ ہیں لیکن میں پھر ہی آپ سے گزارش کروں گا اور سب کے لیے یہ بات ہے کہ یہ کسی ذاتی دشمنی یا کسی انتقام کا نتیجہ نہیں لیکن اگر شہابتیں سامنے موجود ہیں اطلاعات موجود ہیں بین الاقوامی اطلاعات موجود ہیں قومی اطلاعات موجود ہیں اداروں کی اطلاعات موجود ہیں شہابتیں موجود ہیں تو آپ بتائیں کیا نیب آنکھیں مند کر لے گا نیب تو آنکھیں مند نہیں کرے گا کیونکہ وائٹ کالر کرائم میں زیادہ منت کی ضرورت ہے زیادہ کاوش کی ضرورت ہے زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے اور میں بڑا مدبانہ یہ کہوں گا کہ یہ ٹریننگ صرف نیب کے اہل کرام اور افسران کے لیے ضروری نہیں ہے ضروری ہے اور یہ ان جائے سہبان کے لیے بھی ضروری ہے جو وائٹ کالر کرائم اور اکونٹیبلیٹی کورٹس میں ان تمام مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں کیونکہ وائٹ کالر کرائم اور ایک عام کرائم میں زمین و آسمان کا فرق ہے یہ ٹائم کنزومنگ ہے آپ جب اس کے تانے بانے دھونڈنے نکلتے ہیں تو لاہور سے بہت شروع ہو کر امریکہ اور آسٹریلیا میں جا کے ہتم ہوتی ہے اس لیے یہ ٹائم کنزومنگ ہے اس کو اس قسوٹی پر نہ پرکا جائے جس پہ آپ عام کرمنل مقدمات کو پرکتے ہیں تو کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا انسٹیچوٹ بن جائے یا کچھ ایسے قابل لوگ سامنے آ جائیں جو کہ کم از کم نیت کے اہل کران اور افسران کو وائلر کرائم کے زمن میں بہتر ٹریننگ دے سکیں تاکہ ہماری کارکردگی مزید بہتر ہو ایک اور بات جو سرے رائے کہنا چاہتا ہوں کہ جی وہ بیوروکریسی بڑی پریشان ہے میں نے اسلامباد میں بیوروکریٹک سیٹ اپ کو پنجاب میں کیپیکے میں ہر جگہ ان کو جا کے ایڈرس کیا اور میں نے ان کو یہ شونس دی کہ آپ اپنا کام کریں اگر آپ اپنا کام آئین قانون اور رولز آف بزنس کے مطابق کر رہے ہیں تو آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے کیوں دیکھے گا اس وقت تک کوئی ایسی شکایت نہیں آئی گزشتہ چند مہینوں میں کہ کسی بیوروکریٹ کو یہ شکایت ہو کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کیونکہ میں نے ان سے یہ ارس کی تھی کہ اگر آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو چیرمن نیپ کا دفتر ہر وقت ان کے لئے کھل ہے آپ آ کے بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے لیکن اگر آپ زیادتی کے مرتقب ہوئے ہیں تو انتہائی عدب کے ساتھ انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ جو کروائی نیپ نے کرنی ہے وہ کروائی ہوگی لیکن آپ کی عزت نفس کو ملوز رکھ کے ہوئے اب متدد ایسے لوگ ہیں ایسے سیکرٹی صاحبان ہیں جن کو صرف سوال نامہ جاری کیا گیا ہے کہ آپ ان سوالوں کے جواب دے دیں لیکن جو ہوا ہے ماضی میں اور جو ماضی قریب میں ہوا ماضی بید میں تو جو ہوا سو ہوا جو ماضی قریب میں ہوا اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا اگر یہ کرپشن کے الیمنٹ نہ ہوتا تو آپ یقین کریں کہ آپ کے ہاتھ میں کشکول نہ ہوتا آپ بھی فخر سے سر اٹھا کے چل رہے ہوتے آپ بھی ایک ترقی آفتہ ممالک کی صف میں شامل ہوتے آپ ادھر اور ادھر اپنی توانائی ضائع نہ کر رہے ہوتے کہ ہمیں دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہئے اور کیا نہیں کرنا چاہئے یہ کبھی ممکن نہ ہوتا اگر کرپشن نہ ہوتی اور اگر اس کرپشن کا حساب نہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیب پھر خود مجرم ہے اس لیے خاموش رہنا موجودہ حالات میں وہ ناممکنات میں سے ہے لیکن میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو سو ارب ڈالر سے زیادہ کا کرز ہے یہ علل تلالوں پر زیادہ خرچ ہوا ہے آپ کو کونسی ایسی جگہ یہ نظر آتا ہے کہ سو ارب ڈالر کا ہم نے سو ارب ڈالر کے اخراجات کی ہیں آپ اسپتالوں کے حالت دیکھیں آپ دستگاؤں کے حالت دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اتنے سالوں میں کوئی ایسا ہسپیٹل بھی نہیں بن سکا کہ جہاں ہر چیز آپ کو مجسر ہو اس لیے جو لوگ افورٹ کر سکتے ہیں ان کو زکام بھی ہو تو کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمیں تو باہر جانا ہے ہم باہر سے جا کے علاج کریں گے لیکن نیب کی ہمدردی صرف اور صرف جسم اور روح کرشتہ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر کرپشن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور اگر کرپشن ختم ہوتی ہے تو میں آپ یقین دلاتا ہوں کہ نہ صرف آپ کا میار زندگی بلند ہوگا بلکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے آپ اپنی زندگی کو گزار سکیں گے کچھ دن پہلے ہمارے چند اراکین اسمبلی نے میں ایک بات آپ سے یہاں ارز کروں کہ پارلیمنٹ کا پارلیمنٹ کے اراکین کا مکمل احترام ہے اس لیے کہ وہ عوام کی نمائندے ہیں ان کا مکمل احترام ہے لیکن چند ایسے اس میں چند ایسے ممران تھے جن کے خلاف نیب کے کیسز بھی ریجسٹر ہیں ان کے خلاف انکوائریوں بھی ہو رہی ہیں تو انہوں نے ایک تحریک کٹوتی کی پیش کر دی کہ جی نیب کے افسران اور اہلکران کی تنخواہیں جو بڑھائی گئی ہیں یہ تنخواہیں ختم ہونی چاہیے اور ان کو وہی تنخواہیں ملنی چاہیے بلکہ کچھ کا تو خیال تھا کہ نیب کو بحثیت ادارہ ہی ختم ہونا چاہیے لیکن پروڑگار کا فضل و کرم ہے کہ اس قسم کی کوئی تحریک منظور نہیں ہوئی میں اس بات کے پیش نظر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک اس وقت تک نیب 326 بلین کی رقم جمع کرا چکا ہے قومی خزانے میں 326 بلین یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے اور پشتہ کچھ اشتہ 12-14 مہینوں میں تقریباً پانچ بلین اور 25 کروڑ کی رقم جمع ہوئی ہے اگر آپ اپنی بجٹ کی طرف دیکھیں تو ماضی میں یہ بجٹ کروڑوں میں تھا ابھی اس نے عرب کی فگر کو بلین کی فگر کو ٹچ کی ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو آپ آپ انکم جنریٹ کر رہے ہیں جو آپ لوٹوی دولت واپس لا رہے ہیں جو آپ پیسہ حکومتی خزانے میں جمع کرا رہے ہیں جو آپ پیسہ جن لوگوں کا حق ہے ان میں تقسیم کر رہے ہیں تو ان کی تعداد اس رقم وہ رقم بہت زیادہ ہے اس لیے میں دوبارہ اپنے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ نیب پہ خرچ ہو رہا ہے نیب کئی گناہ زیادہ اس سے واپس لوٹا رہا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری تنخواہیں ٹیکس پیر ادا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جو سہولتے ہیں وہ اس وجہ سے محسر ہیں کہ لوگ اپنے ٹیکس کی ادائیگی کر رہے ہیں لیکن آپ یقین کریں کہ نیب کو ملنے والا ایک ایک پیسہ جائز طریقے سے خرچ ہوتا ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ذہن میں یہ آیا ہو کہ ہمارا بجٹ ہے ہم جیسے چاہے خرچ کریں ایسا بالکل نہیں ہوا ایک سٹیج پہ ایک آ گیا کہ جی وہ کسی میں جرت ہے کوئی نیب کا آڈٹ کر سکتا ہے کوئی نیب کا آڈٹ کرے گا اسی دن جب یہ نیوز اخبارات میں آئی کہ جی نیب کا آڈٹ ہونا چاہیے ہم نے ایک ایک جنرل صاحب سے ریکویسٹ کی نیب کا کمپلیٹ آڈٹ ہوا چند معمولی بے ذابطگیوں کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جو سامنے آ سکے یا آدمی کہہ کہ جی نہیں یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی یا یہ ہم نے رولز سے کوئی انحراف کیا ہو ایسی کسی قسم کی بات نہیں یہ پیسے جو بجٹ کی شکل میں ہمیں ملتے ہیں یہ وہ امانت ہے جو قوم کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے اور آپ یقین کریں کہ اس امانت میں کبھی کسی قسم کی خیانت نہیں ہوگی میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور جو اصحاب چونکے آپ کی رقومات ملنی ہیں اس لیے آپ کا بھی کچھ ٹائم لے لی ہے کچھ وقت جو ہے آپ کا لے لیتے ہیں تو میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور دوبارہ بس ادب گزارش کروں گا کہ آپ اس پیسے کو ذرا سنبھال کے رکھیں اور صرف ایسی سکیموں میں انویسٹ کریں جب آپ کو یقین ہو کہ تمام قانونی کاروائیاں مکمل ہیں میں آپ کا بہت ممنون ہوں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بہت بہتر طریقے سے بات سنی اور ایک بات یہ جو پنڈی کے اعلقاران اور افسران موجود ہیں مجھے خوشی ہے کہ تنخواہ بڑھنے کے ساتھ ان کی صحت بھی بہتر لگ رہی ہے کچھ لوگ جو ساتھ مطلب بڑا اچھا لگا کہ اس کا اثرات صحت پر بھی مرتب ہوئے ہیں تو اب آپ کی تنخواہ مطلب اس قابل ہے کہ آپ بڑے بائزہ طریقے سے اپنا وقت گزار سکتے ہیں اس کے لئے مطلب میں نے یہ کوشش کی حقیق کی کوشش ضرور تھی لیکن آپ یقین کریں کہ رزق میں کشادگی صرف صرف رب کی ذات رب کی ذات کے توسط سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ رزق میں کشادگی کے بعد اور اچھی صحت کے بعد آپ کو کام زیادہ اور زیادہ کرنا چاہئے اور میں نیب کی کارکردگی کو اور اپنے ڈی جی ارفان منگی صاحب کی کارکردگی کو ایک بار پھر سراتا ہوں اور بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اسی محنت سے بلکہ زیادہ محنت سے یہ کام جاری رہے گا آپ کو بہت شکریہ